بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی میں آپ سب دوستوں کو براگ ڈیجیٹل افلی ایٹ پروگرام کی پہلی ٹریننگ میں خوش آمدید کہتا ہوں جس میں میں تھوڑا سا افلی ایٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا اور پھر دوسرا ایسا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے براگ ڈیجیٹل افلی ایٹ پروگرام میں جوائن کرنا ہے پھر تیسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوائن کرنے کے بعد کیسے پھر آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے کام کر کے تو پھر آپ نے ارننگ کرنی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ افلی ایٹ بہت سارے دوستوں کو معلوم بھی ہوگا لیکن بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہوگا کہ افلی ایٹ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے تھوڑا سا ایسے ہے کہ میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا پہلے بتا دوں گا کہ افلی ایٹ مارکیٹنگ بیسکلی ہوتی کیا ہے افلی ایٹ مارکیٹنگ کے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے ٹھیک ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھوڑ آپ کسی بھی پروڈکٹ کو یا سرویسز کو آپ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی آپ کمپنی کی کسی بھی آپ دوسرے بندے کی سرویسز کو یا پروڈکٹس کو ٹھیک ہے کسی اور بندے کو ریفر کرتے ہیں سیم لیک Sophie iiیٹل جائیں کہ آپ خود آپ نے football لیا ہے تو آپ کسی اور کو بتا رہیں کہ یہ میں نے football لیا ہے تو یہ چیز اچھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ دوسرے کو اس کی خصوصیات بتاتے ہیں اس کو ریفر کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے ن lanç șٹھیک ہے سیم یہی چیز ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہی چیز ہوتا ہے کہ کسی کی بھی پروڈکٹ تھا یا کسی کی بھی سروسز ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنے اگلے بندوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز تو یوز کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تیرے کام کی ہے تو تو یوز کر لے ٹھیک ہے تو ڈیجیٹل کا صاحب سے ہوتا تھا وہ پھر بتاتا ہے کہ یار یہ مجھے کیسے ملی گی یا اسے میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں تو آپ نے اس کو اپنا افیلیٹ مارکیٹنگ اکاؤنٹ سے جو آپ کو لنک منتا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا وہ لنک آپ نے شیئر کر دیں ہوتا ہے وٹس ایپ پہ فیس بک پہ یا جہاں بھی آپ سے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس لنک کے تھو جا کر وہ اپنے پروڈکٹ یا سروسز وائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو پروڈکٹ یا سروسز وائی کرنے کے بعد وہ کمپنی یا وہ جو بندہ جس کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے سروسز سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو اس کا کمیشن دیتا ہے تو اس حساب سے سارے جو ہے نا وہ چیزیں چلتی ہیں تو اس حساب سے میں سب سے پہلے اس حوالے سے بتا دوں کہ اس میں جو ہے مختلف قسم کا جو ہے آپ کو بہت سارے جیسے کہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنا افیلیٹ پروگرام رن کرتے ہیں جیسے کہ ایمیزون ہے ایمیزون کا افیلیٹ پروگرام ہے سب سے پہلے دراز پاکستان میں دراز کا افیلیٹ پروگرام تھا جس کے ساتھ میں نے خود کام کیا دوزار چودہ سلو دوزار انیس سک تو ایک بہت زیادہ جو ہے اس میں ہم نے کام کیا اور بہت اچھا مرجن بھی ہمیں ملا ہے تو اس حوالے سے دنیا میں بہت سارے بڑی بڑی کمپنیاں اپنا افیلیٹ پروگرام ساتران کرتی ہیں جس سے ایسا ہوتا کہ جو اس کے کسٹمر ہوتے ہیں وہ اس کے افیلیٹ پروگرام میں بھی جوئن کر سکتے ہیں اور اپنے وہ اس ایکسپریئنس سے وہ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو یا کسی کو بھی ریفر کر کے ایک کمیشن آن کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں آگی چل کے بتاتے چلوں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہوتا ہے افیلیٹ پروگرام کا سائن اپ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک افیلیٹ لنک آجاتا ہے جس کے تھو آپ دوسرے دوستوں کو رشتہ داروں کو یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے تھو جتنے بھی لوگ ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں کچھ بھی جس کا اپنے افیلیٹ پروگرام جوئن کی ہوئے ٹھیک ہے اس کو جوئن کرنے کے بعد آپ کو جب لنک مل جاتا ہے تو لنک آپ نے جو ہے اپنے پاس سیو کر لینا ہے براغ دیجیٹل افیلیٹ پروگرام جوئن تو سب سے پہلے آپ نے پروگرام جوئن کر لیا پروگرام جوئن کرنے کے بعد آپ کو ایک آپ کا جو لنک ہوتا ہے جو آپ کا جس سے جو افیلیٹ پروگرام والی کمپنی ہوتی ہے اس کو آپ کی ٹرائفک کا پتہ ہوتا ہے آپ کے کتنے آپ کے لنک لوگ ان کی ویب سائٹ پر آئے ہیں انہوں نے کیا کیا بائی کیا 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 ساری چیزیں وہ آٹومیٹکلی ٹریک ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے پروموشن جب آپ کے پاس لنک مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پروموشن اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پروموشن کے لیے آپ یہ پروموشن کا بھی میں آپ کو نیکسٹ میں بتاتا ہوں تفصیل سے ایک چھوٹا سا شارٹ سا انٹرودکشن کرا دوں کہ پروموشن کا کسی بھی حساب سے آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے اگر آپ یوٹیو پر ویڈیوز بناتے ہیں اس کے اوپر ویڈیوز بنا دیں ٹک ٹوک کی ویڈیوز بنا دیں ٹھیک ہے فیس بک پر پوسٹ کر دیں اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں آرٹیکل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس میں آپ اس کے حوالے سے کچھ بھی آگائی کا جو ہے نا وہ پرگرام کر سکتے ہیں جس سے ایسا ہوگا کہ زیادہ تو زیادہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہو اور اس چیز کو جاننے کے بعد تو آپ کے لنک کے تھو ویب سائٹ پر جائیں ٹھیک ہے اور اپنے اکانٹس وغیرہ بنایا سارا کوشت ٹھیک ہے یہ جسٹ ون ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی بھی کونٹینٹ بنا دیا ٹھیک ہے اس میں اس حوالے سے بات کر دیں ایک ویڈیو بنا دی ٹک ٹوک پر لگا دی فیس بک پہ یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ جانتے بھی آپ مرضی جائیں یا آپ نے کچھ کسی ویہوالے سے لکھ دیا ٹھیک ہے یا کسی کو آگائی دے دی سوشل میڈیا کی اوپر کسی کو کچھ سرویسز جائیں ہوں تو اس کو آپ ایک پیغام بھیج سکتے ہیں کہ یار یہ چیز آپ یہ چیز ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ یہ تو ویڈیو تھوڑی سی ہوگی بڑی لیکن ایسا کہ میں تھوڑی سبسین سے آپ کو بتا دوں ساری چیز ٹھیک ہے تاکہ آپ اس صحیح سے سمجھ جائیں ٹھیک ہے پروموشن کے بعد میں لنک جیسے پہلے سے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ افیلیئٹ لنک آپ کے پاس آجاتا آپ کا پرسنل افیلیئٹ جس کی مدد سے آپ کی ساری ٹریکنگ جو ہوتی ہے تو اس کو آپ جو ہے نا اپنے پاس سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد جو بھی آپ کچھ ویڈیو یا کچھ جو بھی کنٹینٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کسی کو بتا رہے ہیں تو آپ نے اپنا لنک اس کو شیئر کر دینا ہوتا جس کے تھوڑ وہ ویب سیاد ہوتا کہ ہر کمپنی کا ہر افلیئیٹ پروگرام کا کمیشن الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کمیشن ہوتے ہیں کچھ ریکیور کمیشن ہوتے ہیں کچھ ون ٹائم ہوتا ٹھیک ہے پرسنٹیج ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اتنے پرسنٹ سیلز اتنے پرسنٹ آپ ڈیفرنٹ ٹائر ہوں گے اور اس میں ایسا ہوگا کہ آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کمیشن ملے گا ابھی جیسے کہ میں نے گروپ میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم جو سٹارٹ کریں گے ہنٹرڈ پرسنٹ کمیشن سے بھی سٹارٹ کریں گے اس کی ایسے تفصیلی ویڈیو میں زیادہ سیلز والے ہوتے ہیں انہوں کو پندرہ پرسنٹ تک میکسیم دیتے ہیں لیکن میں جو ہے جیسے کہ میں لسٹنگ کے حوالے ساتھ کو فری میں اپن کوٹ دیا تھا کہ آپ فری میں لسٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی لی صاحب سے ہم نے پلان کیا ہے کمیشن ہوگا ہنڈریٹ پرسنٹ سٹارٹ میں ہنڈریٹ پرسنٹ کمیشن جتنا کام کریں گے اتنا کتنا آپ کریں براک ڈیجیٹل آپ سے اس میں سے کچھ نہیں لے گا جتنا بھی ہوگا ڈائریکٹ آپ کا ہوگا اس کی ویڈیو دیکھ لیں گے کیسے اپنے ہنڈریٹ کے بعد جتنا بھی کمیشن ہوگا تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹھیک آجاتا جو انٹرنیشنل افیلیٹ ہوتے ہیں پیپال جائی ہوتا ہے دوسرا تیسرا براک ڈیجیٹل کے لئے آپ ایزی پیس اکاؤنٹ بھی چلے گا بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی چلے گا جیز اکاؤنٹ وہ بھی چلے گا ان سب کی حوالے سے جو ہے وہ میں اکاؤنٹ کرتے ہیں تو اس میں بتا دوں گا تو ابھی آگے ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے سو بینک میں وہ ٹرانسور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز بتا ابھی میں آپ کو بتاؤ گا کہ اکاؤنٹ ایک ویڈیو میں پہلے بنا بھی دیا لیکن کیوں کی ایس ہے کہ میں یہ ساری پوری ویڈیو بنا رہا ہوں تا کہ آپ سب دوستوں کو ایک چیز ساری پتہ جل جائے گا پھر میں سٹیپ سٹیپ الگ الگ ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے ابھی چلتے براک ڈیجیٹل کی سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے جن دوستوں نے گروپ میں لوگوں نے کر لیا ان کے پاس سائن ان کا اوپشن ہوگا جن جو بھائی نئے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے اوپر آجیں گے ہمارے یہ براک ڈیجیٹل یہ اس ویب سائٹ پر آجیں گے وہ اپنا اکاؤنٹ پہلے سے کر لیں گے ٹھیک ہے ہم براک ڈیجیٹل پر پہنچ گئے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ جانا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ پہ آپ نے جا گر اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لوگ ریجیسٹڈ ہے ریجیسٹڈ میں آ کے اگر آپ اپنا جو ہے وہ آپ کے پاس سرویسز بھی ہیں ٹھیک ہے تو آئی میں ونڈر پہ اوپر کلک کر گئے آپ سے ونڈر اکاؤنٹ بنا دکھتے ہیں اس کے ساتھ بھی افیلیٹ ہو سکتا ہے لیکن کی اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے میں اس کی اوپر جو ہے نا تا کہ جندی سے ہمارا بن جائے تو اس کا بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اپ ایمیل ڈالنے ہے ایمیل ڈالنے کے بعد اپ ایڈریس ڈالنا ہے آ سوری پاسور ڈالنا ہے ہاں جی ابھی ہم اس میں ایمیل اپنا لکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنا ایمیل لکھنا ہے جو کہ آپ اپنے موبائل میں ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جا کے اس کا میں آپ کو ایک اور طرق بھی بتاؤ گا کی کیسے آپ نے سیمپل ون کلک سے جو ہے کو کو کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا ایمیل لکھنا ہے اپنا ایک password دے دی دی ہے password دینے کے بعد آپ نے register پھر کلک کر دی ہے ٹھیک ہے میں اس پہ password دی 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 ہوں password میں کوشی کرنا ہے ایک capital letter ہو جائے اور special character ہو جائے اور کچھ 123 ایسا کچھ ہو جائے تو آپ password جو ہے وہ strong password ہوتا ہے وہ جلدی accept ہو جاتا ہے میں اس میں password ڈال دی ہوں یہ دیکھنا ہے یہ آپ اس طرح weak password شو کرے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا پھر register نہیں ہو گا اس کے لیے آپ لانگ password ہو گا ٹھیک ہے تو سوال سے آپ کر سکتے یہ دیکھ ہے یہ strong password آگیا ٹھیک ہے اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سیم وہی والی جی میل اٹیچ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا آپ صرف آپ نے جی میل اس کو کلک کرنا ہے جی کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہو جائے گا آپ نے جس کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود بخود اکاؤنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے آپ کو کوئی password رکھ نہیں ہے کچھ یاد رکھ نہیں کیونکہ سارے دوست کہہ رہے تھے پاس ورڈ گئے ہے پاس ورڈ گئے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہمارا اکاؤنٹ بن گیا جس ون کلک کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا کسٹمر اکاؤنٹ بن گیا ٹھیک ہے آپ بعد میں اس میں ونڈر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے ہم افیلییٹ کی بات کریں تو افیلییٹ کے لئے آپ آئیں گے سائن اپ ایز افیلییٹ کو سائن اپ ایز افیلییٹ کو کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ والا پیج اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے لاغ ان کر دی نا ٹھیک ہے سوری اس کو آپ نے سائن اپ کر نا ہے ٹھیک ہے سائن اپ کرنے کے بعد یہ آپ سے کچھ ڈیٹیل لے گا ٹھیک ہے جیز اگر ادھر آپ نے اپنا نام لاؤس نیم اور لاؤس نیم اور لاؤس نیم اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے فون نمبر ایسا لکھنا ہے جس کے اوپر ٹیم کنٹیکٹ کرے تو آپ اتا کے آسانی سے کنٹیکٹ ہوا جا سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیل آٹ کی آٹومیٹک لی آ جائے گی ایمیل آنے کے بعد یہ سٹی میں آپ نے اپنا سٹی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے سٹی کے بعد آپ نے کنٹری اپنا پاکستان ٹھیک ہے پاکستان سلیکٹ کر لینا پھر نیچے آپ نے ویڈس اپ نمبر لکھ دینا ویڈس اپ نمبر آپ اپ نمبر لکھ دیں گے ٹھیک ہے تا کہ ٹیم آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آسانی سے آپ سے رابطہ ہو سکے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ٹک کر دینا اور سب میٹ اپلیکیشن کر دینا ہے ٹھیک ہوگا یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے ابھی آپ اکاؤنٹ بن گیا ہے ابھی آپ store affiliate میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے store affiliate میں آپ دیکھیں گے یہ store affiliate open ہو جائے گا ادھر آپ کو سار ڈیٹیل جو آپ کام کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کا ایک special link ہوتا ہے آپ کا affiliate link ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے ملے گا کہ ملے گا یا آپ نے اپنا link خود سے create کسی خاص service یا product کا بنانا ہے تو وہ کیسے آپ نکالیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے آجانا ہے creative میں creative میں آ کر اپنے click کرنا ہے تو آپ کا affiliate link آپ کے سامنے ہو گا ٹھیک ہے یہ first والا یہ آپ affiliate link ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنے پاس copy کر کے save کر لینا اپنے keyboard کی اوپر اپنے whatsapp میں اپنے facebook میں جہاں پہ بھی آپ use کرنا چاہیں اپنے youtube account پہ social میڈیا پہ کسی بھی تو یہ آپ affiliate link آگیا آپ affiliate account اس کی اوپر اس کتنا user آئے آپ کے طرح کتنے بائی کیا کتنا آپ commission بنتا ہے سارا جو ہے آپ کے اوپر اس کے اوپر ہو گا جیسا اس کو میں ادھر پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ براغ ڈیڈیٹل کو اوپن کر دے گا اوپن کرنے کے بعد یہ یہ سرہ کوئی یہ آپ کا store affiliate آپ کا link آ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ چیز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں ایڈیٹ پروفائل میں جا کر اپنی پروفائل کمپلیٹ کر دنی ہے ٹھیک ہے پروفائل کمپلیٹ کیسے کر نی ہے آپ نے پہلے اپنا نام یہ جیسا کہ پہلے سے ایڈ ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ان کو ایسی رہنے دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پیمنٹ ڈیٹیل میں لازم اپنی بینک ڈیٹیل اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو ٹھیک ہے اس کا بنک اکاؤنٹ نیم اکاؤنٹ نمبر یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ کا بنک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنا ایزی پیسہ سے ادھر لکھ دیں گے ایزی پیسہ اگر اپنا نمبر لکھ دینا ٹھیک ہے اور یہ جیز گیش ہے تو جیز گیش لکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سیٹنگ کو سیو چینج کر دینا ٹھیک ہے یہ لنک تیار ہو گیا اب آگے مارکیٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کیسے کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس سر آپ کو معلوم ہوتا جائے گا کہ آپ کی کام کتنا اچھا جا رہا ہے کتنے مطلب کہ آپ کے وزیٹر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں اس کے بعد جب آپ لنک کوئی بندہ بائی کرے گا ریونیو میں کتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوتے جائیں بھی ٹھیک ہے اب یہ ایسا کہ دوسری ویڈیو کیس کی مارکیٹنگ کا ایسے کرنی ہے بنا دیتا ہوں چیزیں